لوگوں کی بھیڑ جمع تھیں جنہوں نے اپنے خاص رسوئیے بنائک چودری کو دی تھی جنہوں نے اپنے بہت ہی خاص تقنیق سے بہت سوادشت سومرس تیار کیا تھا وہ سومرس بہت ہی خاص تھا ایک بوتل اپنے بیٹے کو دے کر سومرس کی دو بوتل لے کر وہ راج محل کی طرف نکل پڑے راج محل میں آج جشن کا ماحول تھا مہاراج اس سومرس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے پورٹگیس کو سومرس کا سواد بہت پسند آیا اور وہ اسے لگاتار پیتے جا رہے تھے نشے میں مدہوش ہو کر وہ لوگ مہندر ورما کی پتنی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرنے لگے مہندر ورما کے ویروت کرنے پر انہوں نے مہاراج کو گلام بنانے کے لیے اپنی بھاشا میں حکم دیا بعد میں ونائک چودری نے پھر سے سومرس بنانے کی کوشش کی لیکن کوئی ایسا سومرس دوبارہ نہ بنا سکے یہ سوچ کر ان لوگوں نے ونائک چودری کو گولی مار دی پھر ان پورٹگیس نے پاتلی پتر کے راج کو بربرتہ سے لوٹنا شروع کیا ہمیں سومرس کے وجہ سے جیت ملی ہے یہ سوچ کر پورٹگیس واپس چلے گئے اور راجی کا سارا خزانہ اپنے ساتھ سمدر کے راستے سے لے گئے ایک طرف تو وہ سومرس ان پورٹگیس کے جیت کا کارن بنا ایسا راجی کے لوگوں کا ماننا تھا مگر دوسری طرف راجہ کے خاندان نے اسی سومرس کو اپنے کل کے بناش کا کارن مان لیا راج کا سب کچھ ناش ہو گیا تھا لیکن مہندر ورمہ کا بیٹا جیویت تھا اور پیڑی در پیڑی وہ سومرس کی حفاظت کر رہا تھا